موسیقی ٹرمپ کے پاگلپن کا جواب ہوشمندی سے دینے پر اتفاق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہ بنانے کا فیصلہ اسکری حکام اور وزارت خزانہ کی رائے کے بعد لاحمل بنایا جائے گا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ سپیکر آیا صادق کہتے ہیں ناشنل سیکیارٹی پر تباہ جماعتیں اکٹھی ہیں خواجہ آصف نے کہا جانل ٹرمپ بھاتی زبان بول رہے ہیں امریکہ اپنی ناکامی کا ملبا ہم پر نہ ڈالے وزیر دفاع امریکہ کی متوقع شرارت کا سامنا کرنے کو تیار ڈرون حملوں سمیت کسی بھی جاری حد پر امریکہ کو موسر جواب دیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کی گوادر میں چینی فوجی اٹے بنائے جانے کی تردی کون سا نیا الزام کون سا نیا بہانہ پاکستان کی امداد کیوں روکی جا رہی ہے ٹرمپ آج کانگریس کو آگاہ کریں گے نئے مطالبات بھی کیے جانے کا امکان امریکی ایوان نمائندگان کی رکن ایڈی جانسن نے ٹرمپ کے اقتماد کی مخالفت کر دی ٹرمپ کی شمالی کوریا کو دھمکیاں پاکستان پر دباؤ چین کی ناکبندی کا منصوبہ دنیا کو ایک اور ہٹلر کا سامنا کہیں آٹمی جنگ کے دہانے پر تو نہیں آگئے ٹرمپ کی اوچھی حرکتیں یا کچھ اور چینی صدر نے جنگی مشکوں کا اعلان کر دیا فوج کو کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم ٹرمپ سے زیادہ ٹرمپ کی وفادار امریکی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے کہتے ہیں دہشتگردی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے بعض دہشتگرد گروہوں کو خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کر رہا ہے امریکہ کی جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت سخت انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بیان جاری کیا ایک بہت افسوسناک کا یہ پیغام ہے مانگے تانگی کی زندگی نہیں اور یہ کشکول آگے لے جا کر اور پیسے کرز کی میں پی کر کبھی قومیں امن کی زندگی نہیں گزار سکتی ایک بار نے کئی مرتبہ کہا کہ ایتائر اللہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کتائی امریکی صدر کا بیان بہت افسوسناک ہے کشکول اور مانگے تانگی کی زندگی میں عزت نہیں ملتی زلط کی زندگی سے بہتر ہے شہباز شریف کا تقریب سے خطاب پاکستان امریکہ سے الگ ہو جائے چین روس اور ایران سے مل کر نئی راہیں تلاش کرے امران خان کا مشورہ مدینہ کی طرز پر ریاست کا قیام سیاسی جدوجہد کی منزل ہے قادیانی بطور اقلیت پاکستانی شہری ہیں کپتان کی علمہ وقت سے گفتگو جاپانی وزیر خارجہ کی آرمی چیف سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار پر بریفنگ جاپانی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب خاجہ آصف سے بھی ملے موسیقی 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 کل بھوشن یادف نے بھارت کا مکرو چہرہ پھر بے نکاب کر دیا کہا پاکستان نے میری والدہ کو عزت دی گئی بھارتی سفارتکار دھمکاتا رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے میری والدہ کو جہاز میں مار پیٹ کر لیا گیا نئے ویڈیو میں پھر جاسوس ہونے کا اعتراف بھارت کے دیشتگرد بیٹے نے اپنے ہی ہم بطنوں کو آئینا دکھا دیا کل بھوشن نے کہا بھارت نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ غلط ہے پاکستان میں تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا بھارت کو اشتہال انگیزی مہنگی پڑ گئی ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتہال فائرنگ تین شہری زخمی پاک فوج کا دشمن کو مو توڑ جواب ایک بھارتی فوجی مارا گیا دو زخمی بھارتی چیک پوسٹ بھی تباہ ہمارے پاس ہاتھ میں صرف جھنڈا ہے ساتھ ساتھ پیر کا نشان ہے اور ہر الیکشن میں کبھی وہ یہاں سے ہمارا مینڈیٹ چھنٹے ہیں کبھی وہاں سے مینڈیٹ چھنٹے ہیں ابھی نئی بات ایک میاں صاحب نے کی ہے کہ میں سب بات رازیں راز فاش کر دوں گا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب راز فاش کر دیں مگر یہ پہلے بتائیں میاں صاحب سارے راز فاش کر دیں گے بات اپنے گریبان سے شروع کریں پہلے بتائیں کہ آپ کو بھاری مینڈیٹ کہاں سے ملتا رہا ہم نے تو اقتدار میں آنے کے لیے کسی کا سہارا نہیں لیا ہم تو لہروں کے خلاف تیرتے ہیں آصف زرداری کا امیر پر خاص بے خطاب پنجاب کی سیاست سیاسی بونوں اور بزدروں کے ہاتھ میں ہے سیاست سات سال میں مزید پستی میں چلی گئی سلمان تاثیر نے پسے ہوئے تبقات کے حمایت کی سابق ورنر کی برسی پر بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر بیان وزیر علیہ بلوجستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد سیاسی حلچل میں تیزی ناراض ارکان کی سردار یاقوب ناصر سے ملاقات مرکزی قیادت کا دورہ کوئٹہ متوقع سرفراز بکٹی کہتے ہیں پارٹی سے اختلاف نہیں تحریک ادم اعتماد پیش کرنا ہمارا حق ہے سنواللہ ظاہری کہتے ہیں اکثریت ساتھ ہے تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی وزیر آزم شاہد حاکان عباسی کمیشن سنواللہ ظاہری مولانا فضل الرحمان کو منانی کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے مولانا نے وزیر علیہ بلوجستان کو ہٹانے کا اعلان کیا تھا وزیر علیہ سندھ کا انیس سو بانوے سے پہلے بھرتی ہونے والے گریٹ ساتھ کے اسادزہ کو گریٹ سولہ میں ترقی دینے کا اعلان آپ نے ہمیں بغائی موسم کے عید کرا دی اسادزہ کا مراد علی شاہ کے اعلان پر ردی امن موسیقی 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 کراچی میں اسادزہ دو دھڑوں میں تقسیم ایک دھڑا احتجاج پر اتر آیا ریلی نکالنے پر پولس کا لاٹھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ متعدد اسادزہ گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر علیہ سندھ کا نوٹس فوری رپورٹ طلب اسادزہ کی رہائی کا حکم آج جسندھ کی تبدیلی کے لیے وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی سفارش مسترد کر دی گریڈ بائیس کی افسران کے ناموں کا مشورہ سندھ میں سردار مجید دستی اور اقبال محمود ہی گریڈ بائیس کی ہیں سندھ میں پہلے ہی دونوں کے نام بھیج دیے تھے نیب نے سابق ڈی جی الڈی اے اور اورنس آئین منصوبے کے نگران آہد چیما کے اساسوں کی چھان بھی شروع کر دی تفتیش کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب حامدن سے زائد اساسے بنانے پر وزیر جنگلات بلوچستان سے بھی تحقیقات کا فیصلہ نواز شریف کی ریفرنسز جگچا کرنے کی استدام مسترد ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات برقرار نواز شریف مریم اور صفدر کے خلاف ایون فیلڈ سپیمنٹری ریفرنس تیار شریف شریف نہیں رہے شریف ایک انٹرنیشنل ڈان بن چکے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں رات کے اندھیروں میں ان کو جہاز آتے ہیں لے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کس قسم کی سکیمز بناتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تب جا کے انہوں نے مجھے ای سی ایل سے اٹایا خود یہ دنیوں میں دندناتے پھرتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں بہار جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے شریف اب شریف نہیں رہے انٹرناشنل ڈان بن گئے ڈاکٹر آسنم کہتے ہیں راپ کی اندھیروں میں جہاز آتے ہیں اور شریفوں کو لے جاتے ہیں جیڈیشل ایکٹیویسم کا شوق نہیں فرائز میں کوتاہی پر ایکشن لیں گے اختیارات سے باہر نہیں جائیں گے مارگلہ ہلسٹون کرشنگ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب اور اسلام آباد میں حدود کا تنازح ہے ایڈوکیٹ جرنل کا بیان دونوں جگہ دونوں بھائیوں کی حکومت ہے بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں چیف جسٹس کا جواب پاکستان نے پھر کشکول توڑ دیا ملکی خزانے کے آدھے انچارج رانہ افزل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں نئی حکومت کے لیے مضبوط معیشت چھوڑ جائیں گے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے معاملہ حل کیا جائے گا ادھار پر چلتی معیشت چھکولے کھانے لگی چھ ماہ میں ایڈھائی ارب ڈالر کے نئے کرزوں کے باوجود ذرہ مبادلہ زخائر میں سوہ ارب ڈالر کی کمی سٹیٹ بانک کی رپورٹ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اتحاد کی فضاء کو قائم کریں تاکہ قوم بھی ہمیں دیکھ رہی ہے سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ آج اتفاق کی ضرورت ہے انشاءاللہ طرح پاکستانی قوم ڈٹ کر ایسی گیزر بھبکیوں کا مقابلہ کرے گی چاہے زلزلہ ہو چاہے دہشت گردی ہو پاکستانی قوم نے اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے دنیا کو دکھایا ہے الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود حمزہ شہباز کا دور ایچکوال حمزہ شہباز پھر تایا کو سمجھانے چل پڑے کہا اختلافات کو بھلا کر اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کی لاعلمی حمزہ شہباز کو رکنے صوبائے اسمبلی قرار دے دیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سندھ مدرست الاسلام کے قریب دو اکر سے زائد رقبے پر قائم امارت مسمار احتجاج کرنے والے سولہ مظاہرین گرفتار مشار خان قتل کیس کا ایک اور ملزم گرفتار اشتہاری اظہار افجونی کو مردان سے پکڑا گیا گرفتار ملزمان کی تعداد اٹھاون ہو گئی کراچی کے کینٹ ریلوی سٹریشن پر پولیس اہلکاروں کا رکشہ ڈرائیور پر تشدل مار پیٹ کی اور ساتھ بھی لے گئے ڈرائیور مسافر کو لینے کے لیے کھڑا تھا لاہور میں سہت کی سہولتوں پر چیف جسٹس کا از خود نوٹس لاہور کے انیس ہسپتالوں کے پرامیڈیکلز پریٹنڈنس کو نوٹسز جاری ملتان نشتر ہسپتال میں انسوینزہ کے مریضوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی مزید تیرہ افراد کے ٹیس مصبت آئے راول پندرے میں نمونیا کا حملہ ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان 24 نیوز کی خبر پر آکشن بینظیر بھٹو ہسپتال میں نئے بیڈز لگا تھے گئے ملک بھر میں شدید سردی پنجاب کے کئے علاقوں میں دھن فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ٹرینز تاخیر کا شکار کوئٹا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری لاہور میں بھی بوندہ باندی پشاور مردہن کوہارٹ ہزارہ گزرانوالا میں بارش کا امکان جرمنی شمالی فرانس آرلینڈ اور برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہیں چین میں برف کے بوجھ سے بس سٹوپ کی چھت گر گئی بیس افراد سخمی سوزلین میں توفانی ہواہوں نے چلتی ٹرین کی بوگیوں لٹ دی آتھ افراد زخمی ایک سو پچانوے کلومیٹر افی گھنٹہ کی رفتار سے ہواہوں نے درفت اکھار دیئے جنوبی کیرولائنا بھی تیس ہواہوں نے برف میں دھنسے بیڑوں کو دھکیل دیا سمندر کی برف ٹکرے ٹکرے ہوگی فلوریڈا میں تیس سال بعد برف باری پر شہری حیران چین میں آئس فیسٹیول برف سے بنے قلعے امارتیں اور اشیاء کاریگروں کے ہنر کا مو بولتا ثبوت سیہ خصوصی برف گاڑیوں میں بیٹھ کر دیکھنے پہنچ کر نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسوری ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار سولہ کی صدافتی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرنے والا کمیشن ختم کر دیا بھارتی ایوان بالم میں مسلمانوں کی بڑی کامیابی راجہ صبح میں بیعت وقت تین طلاقوں پر پابندی قبل مسترد مودی سرکار کو مو کی کھانا پڑی امریکہ خطے میں اپنے مخالف اتحاد سے خوف زدہ ہے اسی لیے پاکستان کے خلاف سخت موقف اپنایا گلبدین حکمت یار کا انٹرویو افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ منشیات کا دھندہ زوروں پر سی آئی افغانستان میں منشیات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگی نئے سال کے آغاز پر شاتر چھوڑوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اٹلی کے شہر میں نمائش کے دوران قطری شاہے خاندان کے زیورات لے اڑے چین میں چلتی بس میں زندگی کو بریک لگ گئی ڈرائیونگ کے دوران بس ڈرائیور کو دل کا دور آم مگر فوری طور پر بس کو روک کر مسافروں کی جان بچا لی پرو میں دھینگا مشتی کا سالانہ میلا مردوں اور خواتین ایک دوسرے پر مکے اور لاتے برساتے رہے جو گرا وہ ہار گیا قومی کھیل میں نئی جان ڈالنے کے لیے پرانے کھیلاریوں کا تعاون اسلاحو دین چیئرمن سیلیکشن کمیتی حسن سردار مینجر اور ہیڈ کوچ سکلین اور ریحان بٹ کوچز ہوں گے کیویز کا شکار کرنے کے لیے شاہین ویلنگٹن پہنچ گئے کل بھرپور پریکٹس سیشن ہوگا پہلا ونڈے میچ چھ جنوری کو کھیلا جائے گا 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مش کر جائیں تو فرصت ملتے ہی